آدمی کے دل میں ذکر کی رغبت نہ ہونا اور ذکر میں لذت نہیں آنا یہ دل کے بیمار ہونے اور اللہ سے دور ہونے کی واضح علامت سے یہ اللہ سے دور ہے یا قریب ہے کچھ سے معلوم پڑھے گا ذکر میں دھیان نہیں لگتا ذکر کرتے وقت دل اللہ کی طرف لپکتا نہیں ہے تو یہ اللہ سے دور ہے کسی رشتہ دار سے آدمی کا بہت تعلق اور بہت سالوں کی بد آ رہا ہو تو اس سے ملاقات کا جب دل میں خیال آتا ہے کہ اتنا دل لپکتا ہے اس طرف آئیدہ ہوتا ہے کہ آیا آیا چیئے نہیں آیا تو بھی چلتا ہے دل لپکتا ہے اس طرف تو اللہ کی طرف اللہ کو میرا رب ہے جس سے ایک دن مجھ کو ملنا ہے مرا ملا جیسی مر گیا کسی لئے علماء نے کہا ابن قریم کہتے ہیں کہ جیسی آدمی مرتا ہے اس کو اللہ کے پاس لوٹایا جاتا ہے اس لئے اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے مرتے وقت اور اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا ہے جو بندہ اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے جو ملنا پسند نہیں کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند نہیں کرتا ہے یہ کب کیلئے ہے موت کے وقت اور موت کے ایک مومن بہت چاہتا ہوا اللہ سے ملنا ہے میرے کو اس کی روح جو ہے اللہ سے ملاقات کا شوق لیے ہوتی ہے کافر نہیں چاہتا ہے کیونکہ یہ قیدی بھاگا ہوا ہے اللہ سے اب پولیس پگڑ کے لئے جاری اس کو بادشاہ کی خدمت میں اب سزا ملنے والی وہ نہیں چاہتا ہے نکلنا جسم سے اس کی روح نہیں چاہتی ہے پورشتہ کھچکے نکالتے اس کو نکالے آسا لیکن مومن مومن کو کہتے ہیں چل اتمنان واری روح چل اپنے رب کے پاس چل ابت بہت تھکا تو اب چل بہت تقلیم اٹھایا تو سبر کیا یہ شریعت وہ حکم وہ حکم پابند بھی پابند چل نکال ابھی آزاب اس کو نکالتے ہیں شوق کے ساتھ نکالتا اب چاہتا ہے نکلے اللہ کے پاس جانا ہے اس کو تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تفقد الحلاوط فی ثلاثتی اشیاء حسن بصری تابعین میں سے ہیں کہتے ہیں تین چیزوں میں مٹھاس لذت تلاش کرو تم کو ملتی کیا نہیں ملتی ایک فی الصلاہ نماز میں نماز میں مٹھاس ملتی کی نہیں تم کو دیکھو وفی الذکری اور اللہ کے ذکر میں وفی قراءة القرآن وقراءة القرآن قرآن کی قرت میں دیکھو تم کو نماز پڑھتے وقت اللہ کو یاد کرتے وقت اور قرآن کی تلاوت کرتے وقت میں تم کو لذت محسوس ہوتی کہ نہیں ہوتی دیکھو ذرا فَإِنْ وَجَدْتُمْ اگر ملتی ہے لذت بہت اچھی بات ہے وَإِلَّا فَعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقُ اور اگر تم کو اس میں لذت محسوس نہیں ہوتی ہے تو یاد رکھو تمہارے لئے دروازہ بند ہو چکا ہے یعنی خیر کا دروازہ تمہارے لئے بند ہے تمہارے لئے خیر کا دروازہ بند ہے تمہارے اور اللہ کے بیچ میں آپ کیا ہیں دروازہ کھلا ہوا نہیں بند ہے دروازہ اللہ سے قرب کا دروازہ بند ہے دیکھو تم نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیا مدار جسالکین میں ابن قیم نے اس کو ذکر کیا ہے یاد رکھو